عمران خان اور عدلیہ قبل از وقت الیکشن پر بازد ملوم نہیں شوق ہے یا مجبوری مگر چیرمن پیٹے عمران خان اور عالی عدلیہ ملک میں قبل از وقت الیکشن پر بازد نظر آتے ہیں اگرچہ الیکشن کمیشن نے اسی سال 8 اکتوبر کلیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور اس وقت تک مردم شماری اور نئی حلقہ بندیہ مکمل ہو چکی ہوں گی جو کہ عام انتخابات کی لازمی شرط ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ میں لکھین کی طریقہ کیس زیر سمات ہے اور تاثر یہی ہے کہ فیصل حکومت کے خلاف آئے گا بعض حلقوں کے مطابق زندگی چند واضح وجوہات ہیں موجودہ صدر مملکات آریف الوی اسٹمبر میں اپنے عوضے سے سبق دوش ہو رہے ہیں آریف الوی نے سربراہ مملکات ہوتے ہوئے کس طرح پیٹی اور عمران خان کے مفادات کا تحفظ کیا ہے یہ سب واضح ہے عمران خان کے کہنے پر سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز اسٹا کے خلاف ریفرنس ہو یادہ میں اعتماد قرآن عمران خان کی ڈوائز پر اسمبلین تحلیل کرنا حکومت ختم ہونے کے بعد جنرل باجوہ سے عمران خان کی ملکاتوں کو بندہ بست کرنا ہو یا وزیراعظم شباہ شریف سے حلف لینے سے انکار کرنا کسی کے مشاورت کے بغیر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کی طریقہ اعلان ہو یا الیکشن کروانے پر اسرار کے لئے وزیراعظم کو خط لکھنا آرے فروی نے ہمیشہ وفاق کے علامت کی بجائے پارٹی ورکر کے طور پر کام کرنا زیادہ مناسب سمجھا لہذا عمران خان چاہتے ہیں کہ آرے فروی کا حدہ ختم ہونے سے پہلے کام از کا پنجاب میں الیکشن ہوں اور کیونکہ انہیں اپنی جیت کا یقین ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے اور وہ وفاق کو بھی مہینے بعد عام انتخابات پر مجبور کر لیں ستمبر میں ہی مجودہ چیف جیسس عمرتہ بندیار پر اپنے عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور ملکی سیاست میں یہ تاثر بہت مضبوطی سے مجود ہے کہ عدلیہ سے عمران خان کو غیر مملی سپورٹ حاصل ہے ایک دن میں آٹھ کیسز میں بوری زمنتیں ملنا ہو یا سپریم کورڈ میں پی ٹی آئی سمدردی رکھنے والی ایک ہی بنجویں کیسز کی سماک یا اب الیکشن کی طریقے کیسز میں چیف جیسز کی ریمارکس کہ الیکشن کے لیے بجٹ نہیں ہے ہماری تنخواہ میں سے کٹھوتی کر لیں عمران خان کو عدلیہ کا لال لگا جا رہا ہے یہی وجہ ہے ایک جنرمن پی ٹی آئی کے اخلاف فوراں فنڈنگ کیسز پر کوئی پیش رفت ہے اور نہ توشکھانا کیسز میں اور نہ ہے کسی دوسرے کیسز میں عدلیہ سے ایسے ہی سپورٹ کے باعث تریکنٹ صاحب فوراں فنڈنگ کیسز کو پانچ سال لڑکہ رکھنے میں بھی کامیاب رہی اور اب یہی حکمت عملی موجودہ کیسز میں بھی اپنائی جا رہی ہے اور یہی وجہات ہیں جن کے بعد پی ٹی آئی میں تھا بھی ایکٹوبر میں الیکشن کو ترجیح دے گا تاکہ مران خان کو اصل اہم سپورٹ ماضی کا حصہ بن جائے